اتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم اچھا سوال ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کس طرح ہم شادی شدہ زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے اور اس معاملے میں بھی آقا علیہ السلام کے ہمیں رہنمائی ملتی ہے آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں بہتری پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں گھر میں پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بندہ بھی ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ اس کا گھر کامیاب اور خوشحال ہوگا سب سے پہلی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر جو ہے ان کا کردار نمائع ہوتا ہے اور باہر ان کا ایک نام اور سٹیٹس ہوتا ہے لیکن گھر کی زندگی میں وہ صفر ہوتے ہیں گھرلو معاملات میں ان کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت خراب چل رہے ہوتے ہیں بیوی ان سے تنگ ہوتی ہے ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ان کا گھر میں وہ طریقہ کار نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے گھر میں پیار اور محبت نہیں ہوتی تو یہ بہت سخت معاملہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سب میں سے زیادہ گھر والوں کے حق میں میں زیادہ بہتر ہوں بہتر وہ ہے جو گھر والوں سے محبت کرتا ہے گروانوں کے لیے بہتر ہے اور آقا علیہ السلام نے سنمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں سب سے پہلی چیز خامد بیوی کی ریلیشن کو مضبوط بنانے کے لیے رویہ ہے آپ کا بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے یہ سب سے مین کردار ادا کرتی ہے خامد بیوی کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اظہار محبت رشتوں میں اظہار محبت کرنی چاہیے خامد بیوی کا رشتہ تو بن جاتا ہے لیکن وہ بعد میں اس کو تجدید محبت کا نام دیں گے ہم تجدید محبت نہیں کرتے اظہار محبت نہیں کرتے اجھے لوگ کہتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں جب گائیڈ کرتے ہیں آپ کے رشتے میں جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے رشتے میں ٹوٹ پوٹ کا شکار آ رہی ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ تجدید محبت کرتے رہا کریں محبت تجدید محبت بار بار اظہار کیا کریں اس سے اس کو فیل کروایا کریں اپنی بیوی کو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں یہ رشتے میں بہت ضروری ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ پیدا کریں انسان تجدید محبت جیسے دیکھیں ہم روز نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اللہ سے محبت کرتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں ایک ہی بار قائل نقافی تھا لیکن ہم دن میں پانچ مرتبہ کہتے ہیں اسی طرح یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کو اگر چاہتے ہو کہ قائم رہے محبت اگر چاہتے ہو کہ بڑھتی رہے تو اس کو تجدید کرتے رہا ہوں اظہار کرنا چاہیے ہمارے اندر اظہار نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ گریلو معاملات ڈسٹرگ ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز بیوی کو خوش کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان پر ہم غور نہیں کرتے ہیں بیوی چھوٹے سے گفت سے خوش ہو جاتی ہے یہ بار سارا دن لوگوں کو دوستوں کو ہمسائیوں کو اور دفتر والوں کو خوش کرتا ہے ان کے کام آتا ہے ان کے لئے بہت نیک ہوتا ہے لیکن جب گھر آتا ہے تھقاوٹ ہے جی فلاں ہے میں اب بات نہیں کر سکتا لہذا مجھ سے بات نہ کرو اور گھر کے معاملات ڈسٹرگ ہو جاتی ہیں گھر میں جب آؤ بیوی کے لئے کچھ لیتے ہو آسان سال ہے بیوی کے لئے کچھ نہ کچھ لیتے ہو اور یقین کرے بیوی خوش ہو جاتی ہے جب اس کے لئے کچھ نہ کچھ لائے جاتا ہے جو اس کو پسند ہے کچھ نہ کچھ اس کو گفت لے لیا کچھ نہ کچھ اس کے لئے کھانے کے لئے لے لیا یہ بہترین طریقہ ہے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانے کا نوالہ اپنی بیوی کے موں میں ڈال دیتے تھے جب کبھی ان میں کوئی بات ہوتی آقا کا محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ نوالہ موں میں ڈال دیتے تھے اس سے محبت بڑھتی ہے یہ اظہار تھا محبت کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے محبت خامد بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور یقین کریں خامد کے دل میں اگر عورت چاہتی ہے کہ محبت ڈال لی ہے تو اس کی تعریف کریں سب سے بہترین علاج اور حل خامد کا دل جیتنے کے لیے خامد کی تعریف کریں مرد کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے اور تعریف بھی کیسی ہونی جائی تعریف اس کے کام کی کریں تعریف کریں کہ تم جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے یقین کریں سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز ہے مرد کو وہ ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیوی کی تعریف کرنے پر ہوتی ہے بلکہ خوش ہو جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ واقعہ تن یار میں کوئی کام کر رہا ہوں اس کو وہ شیئر کرتا ہے جب بیوی اس کی تعریف کرتی ہے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ایک ہنسلہ ملتا ہے آگے بڑھنے کی امید ملتی ہے وہ پھر یقین کے ساتھ اور زیادہ آگے اس کام میں بڑھتا ہے تو یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ خامد کی تعریف کرنا جو عورت اپنے ہسمنٹ کی تعریف کرتی ہے ان کے رشتے میں محبت بڑھ جاتی ہے تعریف کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے خامد بیوی کی زندگی کو خوشحال بنانے میں اس کے بعد قبول کرنا ایک دوسرے کو قبول کرنا یہ بہت ضروری ہے اچھی بری آدات کے ساتھ قبول کرنا خامد بیوی کے رشتے کو اگر آپ خوشحال بنانا چاہتے ہیں کمی کتاہی ہوتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ قبول ہے وہ صرف اچھی عادتیں نہیں قبول ہوتی ہیں اس کی بری آدات بھی قبول ہوتی ہیں کچھ کمی کتاہی اگر ہے تو اس کو قبول کرنا ہے اس کو درغزر کرنا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تیسری چیزیں پردہ ڈالنا اگر آپ رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں چھوٹی موٹی کمیوں کتاہیوں پر پردہ ڈالیں کوئی اس کی بری آدت ہے پردہ ڈالیں اور یاد رکھے آدات کو بہتر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کچھ آدتیں ہوتی ہیں جن کو صحیح نہیں کیا جا سکتا ان کو آپ ایکسپٹ کریں قبول کر لیں ان کے ساتھ چلنا سیکھیں اپنے آپ کو اس میں ڈال لیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں آپ ان سے پہلے ان کو تبدیل نہیں کر سکتی تو اس لیے ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال لیں خود کو تھوڑا سا اس میں ڈال لیں تاکہ آپ کا رشتہ مضبوط اور اچھے طریقے سے چل پڑے اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ مرد کے کام میں اس کی مدد کریں اگر خامد بیوی کا رشتہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو مرد کا کوئی بھی کام ہے عورت کوشش کرے کہ اس میں اس کی مدد کریں اگر مدد نہیں کر سکتی تو اس سے کم از کم اس کے کام کے بارے میں پوچھتی ضرور ہے کہ کیا کام کر رہے ہو کتنا ہو گیا ہے کتنا آگے بڑھ گئے ہو کتنا اور تم کیا کرو گے اور کتنا آگے بڑھو گے یہ چیزیں جب انسان مرد ڈسکس کرتا ہے تو اس کو ایک ہنسلہ ملتا ہے جب بیوی یہ چیزیں نہیں پوچھتی تو پھر اس سے باہر بتانی پڑھتی ہیں کسی جب بیوی گھر میں نہیں پوچھتی تو کوئی باہر سے پوچھتی ہے تو وہ وہاں پر ڈسکس کرتا ہے اور اس کا دھیان باہر چلا جاتا ہے خامد بیوی کرشتے کو اگر مضبوط بنانا ہے ٹھیک کرنا ہے بہتر کرنا ہے تو یہ باتیں ان پر غور کرنا ہوں گی اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے اگر کوئی گلتی کتاہی ہے تو اس کو اصلاحن انداز سے بیان کرنا ہے اگر کسی میں دوسرے فرد میں خامد نے بیوی میں بیوی نے خامد میں اگر دیکھی ہے کوئی غلطی تو اس کو اصلاح کے انداز میں کوئی کمپنی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور گھر کو چلانے کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ جب بڑے کو غصہ آئے چھوٹا چپ کر جائے جب چھوٹے کو غصہ آئے بڑا چپ کر جائے غصہ آتا ہے ہر انسان کو لیکن مزاج کو سمجھنا خموش جب اس کا موٹ ٹھیک ہو اس وقت اصلاح کر تو اور اصلاح جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے تنقید برائے اصلاح اگر آپ کو اس میں اچھی بات نہیں لگی تو اس کو بعد میں جب اس کا موٹ ٹھیک ہے اس وقت اصلاح کر دو سب سے بہترین طریقہ ہے یہ باتوں پر عمل کرو اللہ تعالیٰ گھر کو خوشحال بنا دیتا ہے اور اس کے بعد ایک چیز آپ آسان آل ہے ایک دوسرے میں کمیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس میں خامد میں بیوی بیوی میں خامد دیکھیں اگر اس کو کچھ کمیاں غلطیاں کتاہیاں نظر آ رہی ہیں وہ لکھ لے ان کو ہفتے بعد بتائے کہ یہ یہ چیزیں مجھے تم میں اچھی نہیں لگی ان کو بدل لو یا ان کو بہتر کرو بہتر کرنے کوشش کرنے چاہیے بہتر کرنے کوشش کریں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے خامد اور بیوی کے درمیان محبت بڑھ سکتی ہے میں دوبارہ ذکر کر دوں سب سے پہلا رویہ بہتر کرنا محبت کا اظہار کرنا اس کے بعد تعریف کرنا قبول کرنا ایک دوسرے کو اچھی اور بری آداد کے ساتھ قبول کرنا پردہ ڈالنا شکوے نہ کرنا یہ بہت اہم چیز ہے ایک دوسرے سے ہر وقت گلے شکوے کرنا یہ رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے شکوے نہ کرنا محبت کو بہتر کرنے کے لیے اس کی اصلاح کرنا اگر خامد بیوی کے درمیان چاہتے ہیں کہ رشتہ بہتر ہو تو ایک دوسرے کی اصلاح برائے اصلاح ہو تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح ہو یہ چیزیں ہیں جو خامد بیوی کے رشتے کو مضبوط بنا دیتی ہیں بہتر بنا دیتی ہیں اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ خامد بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہتر اور مضبوط بن جائے انشاءاللہ بہت شکریہ کرنے جی ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ